بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصر اللہ الرحیم نماز میں جو ایک کیون سنت ہے ان کے مطابق کوشش کرنے چاہیے نماز سنت کے مطابق مظاہر حق میں لکھا ہے ایک ہی صورت کو دونوں رکاتوں میں پڑھ دینا اس کا نام ہے تقرار یہ سنت نہیں ہے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے اور ایک صورت کو ایک رکو کو کاٹ کاٹ کے پڑھنا آدھا رکو آدھی صورت پہلی رکات میں رادی باد کے میں اس کا نام ہے تقتیع نماز تو ہو جاتی ہے مگر اس کو سنت نہیں کہا جائے گا میں نے خود شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ سے معلم کیا تھا مگر آج کر فیشن بن گیا ہے وصورت کے اخیر سے دو تین ایتیں پڑھتے ہیں امام صاحب اللہ اکبر شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائے یہ ترز وہاں تھا گجرات میں ہمارے یوپی والے وہاں چندہ کرنے کے لئے اس رسم کو وہاں سے کھینچ لائے چندہ تو کھینچ کے لائے ہی یہ رسم بھی وہاں سے کھینچ کے لئے آئے ہیں کہ وہ اپنا صورت کے اخیر سے دو تین ایتیں پڑھیں اللہ کو اکبر تو یہ سنت نہیں ہے بھئی سنت کے مطابق نماز پڑھیں تیوال مفصل اوساط مفصل قصار مفصل سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک یہ تیوال مفصل کہلاتا ہے فجر میں اور ظہر میں اس کا پڑھنا یہ سنت ہے اور سورہ بروج سے لمیہ کن تک یہ اوساط مفصل ہے عصر اور عشاء میں اس میں سے پڑھنا یہ سنت ہے اور لمیہ کن سے لے کر آخیر تک یہ قصار مفصل یہ مغرب میں سنت ہے جتنے سنت کی ریایت کی جائے گی اتنا ہی حسن نماز کا بڑھے گا اللہ پاک ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق تاتا سبحان اللہ بھی ہمدی سبحان اللہ مہمدی سبحان اللہ